بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ جمل کا آخری دن ہے ہلواروں اور تیروں کا زور ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پھڑے جنگ ملاحظہ فرما رہے ہیں ایک دو یا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صرف مسلمان ہی زبا ہو ہو کر گرتے چلے جا رہے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والدے بزرگار کے پاس کھڑے یہ دل خراش منظر دیکھ رہے تھے حضرت علی کررم اللہ وجہ القریم نے اپنے لخت جگر کو فرمایا اِنَّا لِلَّهِ اے حسن یہ سب دیکھنے کے بعد اس بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا دونوں باپ بیٹے پر اس وقت کیا کیفیت تاری تھی یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے اس کے بعد امیر المؤمنین نے حضرت تلہاؤ زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس گفتگو کے لیے بلا لیا کچھ ہی دیر میں دونوں حضرات آپ کے سامنے کھڑے تھے آپ نے دونوں سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے سواروں پیادوں اور فوجوں کو جمع کر لیا ہے لیکن کیا تم لوگوں نے قیامت کے دن کے لیے بھی کوئی عذر تیار کر رکھا ہے یعنی قیامت کے روز اس قتل عام کا حساب کیسے دیں گے پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سود کو مضبوط قاتلے کے بعد خود ہی اسے توڑ ڈالا تم دونوں میرے خون کو حرام قرار دیتے ہو اور میں بھی تم دونوں کا خون حرام قرار دیتا ہوں یا میں تم دونوں کے خون کے بارے میں حاکم نہیں یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تم لوگوں کے پاس ہے جس نے میرا خون تمہارے لیے حلال کر دیا ہے حضرت تلہا نے ارض کیا آپ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دشمنی پر لوگوں کو جمع کیا ہے ماذا اللہ فرمایا جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ ضرور بل ضرور اللہ رب العالمین کی گرفت میں آئے گا اور بے شک شاتلین عثمان پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس کے بعد آپ نے حضرت تلہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لڑنے کے لئے لے آئے ہیں اور اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ آئے ہیں یا آپ نے میری بیعت نہیں کی حضرت تلہا نے عرض کیا میں نے آپ کی بیعت کی ہے لیکن اس حالت میں یہ تلوار میری گردن پر لٹک رہی تھی اور یہ زبردستی کی بیعت تھی اس کے بعد حضرت علی کررم اللہ وجہ القریم نے حضرت زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ کو کس نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا انہوں نے کہا آپ نے فرمایا میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچا ہوں مختصرا یہ یہ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد آپ دونوں حضرات واپس لوٹ گئے اور ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی وہی موجود تھے کہنے لگے آپ لوگوں کو یہاں تک لے کر آئے ہیں اب جب کہ وہ جنگ میں کود چکے ہیں تو آپ لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں اب بہتری اسی میں ہے کہ اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ دیجئے اور میدان جنگ چھوڑ کر نہ جائیں منقول ہے کہ آپ نے اپنی قسم کے کفارہ کے طور پر ایک غلام ازاد کیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں حضرت زبیر کے واپس لوٹ جانے کی روایت زیادہ سے ہی معلوم ہوتی ہے اور یہ بائید ہے کہ آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے دوسری جانب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حودج میں بیٹھے باہر تشریف لے آئیں باہر آ کر آپ نے حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا فرمائی اور آپ کے ساتھ آپ کے حودج کو گھیرے ہوئے جان اساران نے بھی پرکیف انداز میں دعا میں شرکت کی اسی کیفیت میں لوگوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں جنگ میں اس قدر شدت کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی چیخیں سنی اور دریافت فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے بتایا گیا ام المؤمنین حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا فرما رہی ہیں حضرت علی نے فرمایا یا اللہ قاتلین عثمان پر لانت فرما حضرت عائشہ جس حودج پر سوار تھی اس کے اونٹ کی مہار تھامے درجنوں افراد پیروں تلواروں کا شکار ہو چکے تھے بعضوں نے یہ تعداد چالیس بھی لکھی ہے اسی دوران ایک شخص لڑتے ہوئے اونٹ تک جا پہنچا اور اس نے اونٹ کی کونچے کار ڈالی اس کی وجہ سے اونٹ کھڑا نہ رہ سکا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ حودج سمیت زمین پر آ رہی ہیں کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا تھا کہ حودج کو نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ اونٹ کی کونچے کاتی جائیں جا کے مطلوبہ مقصد حاصل کیا جا سکے ام المؤمنین حضرت عائشہ کا اونٹ جب زمین پر گرا تو آپ کے اردگرد لوگ بھی حمت ہار گئے اور شکست سے دو چار ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اعلان کروا دیا اسی زخمی کو قتل نہ کیا جائے گا باگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی گروہ میں داخل ہوا جائے گا پھر آپ کے حکم سے حضرت عائشہ کے حودج کو اٹھایا گیا اور آپ ام المؤمنین کے پاس تشریف لائے اور سلام عرض کرنے کے بعد خیریت دریافت فرمائی اے ماں آپ کیسی ہیں حضرت عائشہ نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں حضرت علی نے فرمایا اللہ عزوجل آپ سے درگزر فرمائے اس کے جواب میں ام المؤمنین نے بھی فرمایا اللہ رب العزت آپ سے بھی درگزر فرمائے بعد ازاں جب سردارانِ قریش اور روسائے شہر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ منظور تھا کہ آج کے واقعے سے بیس سال پہلے ہی مر جاتی اور میں یہ جنگ نہ دیکھنا دی تاریخ ابنِ خلدون میں ہے کہ یہی بات جب کعکا نے لوٹ کر حضرت علی کو بتائی تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا دوستو جنگِ جمل میں کامیابی سے اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کے قد و قامت میں اضافہ ہوا تھا مگر شام سمیت کئی بڑے صوبے ابھی تک مکمل آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ جنگِ جمل کے بعد ملکِ شام سے ایک اور بڑی جنگ کے آغاز کی خبریں آنے لگی جسے تاریخ میں جنگِ سفین کے نام سے یاد دیا جاتا ہے جنگِ جمل میں ہلاکتوں کی اصل تعداد کے بارے اختلاف پایا جاتا ہے بعض راویوں کے مطابق یہ تعداد تین ہزار تھی جبکہ بعض نے کہا ہے یہ تعداد دس ہزار یا اکیس یا پچیس ہزار تھی جنگ کا اختتام ہوا وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ہمرا بسرا روانہ کر دیا گیا منقول ہے اس واقعے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین تمام صحابہ اکرام کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت میں بلند درجات پر فائز فرمائے آمین